ملکم بیک ٹو دو شو نجم سیٹی صاحب جو نئی افغان کیابنٹ کا اعلان ہوا ہے اس پر دنیا بھر میں انکلوزیو یا ایکسکلوزیو ہونے کی بحث تو اپنی جگہ پر جو ریجنل کنٹریز ہیں علاقائی ممالک اور امریکہ کا اس پر رد عمل آپ کے خیال میں کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں تو اب سب کے ریاکشنز تو آئی گئے ہیں اور جنرلی ریاکشنز یہی ہیں کہ اس میں کوئی انکلوزیونس نہیں دکھائی گئی جو کہ سب کی توقع تھی کہ ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو کانفیڈنس انسپائر کریں کہ اب آگے جا کے کچھ امن کی باتیں ہوں گی لڑائی جگڑیں نہیں ہوں گے یہ جو بنی ہے تیتیس میمبر کیبینٹ بنی ہے یا ایک عبوری حکومت بنی ہے کیر ٹیکر اب طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عبوری ہے یہ وہ حکومت نہیں ہے جو کہ فائنلی بنے گی جا کے وہ الیکشن کے نتیجے میں بنے گی ابھی انہوں نے اور نام اناؤنس کرنا یہ ابھی بات غریہ ریہ ہے کہ یہ کے ٹیکر ہے تو کے ٹیکر کا مطلب ہے پھر یہ الیکشن کنڈاک کرے گی یا یہ کے ٹیکر ہے اور اس کے بعد ایک حکومت انٹریم حکومت بنے گی کے ٹیکر کے بعد انٹریم حکومت بنے گی جو شاید دو تین سال چلے ایک آئین بنائے پھر اس کے بعد ایک الیکشن ہوں ایٹسٹرہ تو یہ بھی کلیر نہیں ہے مگر جو اشارہ کیے جارہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ٹیمپری ہے یہ کے ٹیکر ہے اس کے بعد ہم بیٹھیں گے رام سے جب کنسولیڈیشن ہو جائے گی تو پھر ہمیں انکلوسیو حکومت بنائیں گے جو کہ آئین بنائے گی ہماری اور اس کے ساتھ پھر اس کے اندر انکلوجن ہوگی اور مائنورٹیز رپریزنٹیشن ہوگی اب کیا اس قسم کی کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ایک اشارہ ہی کر دیتے کسی ایک خاتون کو رکھ لیتے I'm sure ان کو ایک کنزروٹیو ریلیجس مینڈیڈ نکاب ویرنگ خاتون ملتے مگر انہوں نے کوئی کنسیشن نہیں دی اس کا یہ مطلب ہے طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے انڈر پریشر آ کے نہیں کرنا کچھ بھی ابھی اگر ابھی انڈر پریشر آ کے نہیں کرنا کیونکہ پریشر تو یہی ہے مشکل کام تو نہیں تھا اشارہ کسی کو ڈونڈنا اور ڈال دینا تاکہ زبان بند ہو جائے موہ بند ہو جائے لیکن وہ جو سب کہتے تھے کہ طالبان بدل گئے ہیں ہاں تو اب بات یہ ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں کی اوپر طالبان نہیں بدلے نہیں بدلیں گے ایک سب سے اہم بات کہ جو مذہبی یا کلچرل فیکٹرز ہیں اس کے اوپر طالبان اپنا محقف نہیں چھوڑیں گے وہ کسی قسم کے پریشر کے اندر نہیں آئیں گے نمبر ایک نمبر دو خواتین کے اندر بہت کم کنسیشن دیں گے آلریڈی ہمیں پتا چل گیا ہے کہ انہوں نے دو باتیں کہہ دی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نکاب پہننا پڑے گا دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں معیشت کے یا ایکانومی کے لیسے ہیلتھ ہے جہاں نرسز کی ضرورت ہے ایٹسٹر ایٹسٹر وہاں وہ ڈسکریج نہیں کریں گے وہاں انکریج کریں گے آ جائیں وہاں اجازت ہوگی کام کرنے کی مگر باہر لاج تعلیمی جو ادارے جو ہیں اور باقی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہر قسم کی پبندی لگائی جائے گی میرا یہ موقع ہے ایسے ہی ہوگا پبندیاں لگیں گی جس قسم کی آزادی پاکستان کی خواتین سمجھتی ہیں کہ یہاں ہے یہ وہاں ہونی چاہیے یا فگیٹ آباوڈ یورپ کی ازادی ایسی نہیں ہوگی ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جو کابل کے اندر کومنسٹ گورنمنٹ کے اندر جس قسم کی ازادی تھی خواتین کے لیے اور جس قسم کی ازادی پچھلے بیس سال میں ان کو ملی ہے بڑے شہروں کے اندر وہ ازادی نہیں ملے گی اس کو بھول جائیں یہ طالبان کبھی بھی کنسیڈ نہیں کریں گے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہی تو چیز ہے جو کہ ان کی رینک این فائل جو ہے اسی قسم بھی چیزوں میں تو وہ یقین رکھتی ہے رینک این فائل پہلے امریکہ دشمنی پہ بھی یقین رکھتی تھی ہاں رکھتی تھی تو آپ کیسے مگر آئیشہ یہ جو رینک این فائل ہے یہ ان کی ٹریننگ ہے یہ ان کا مذہب ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا مذہب اور ہمارا ٹرائبل جو سسٹم ہے وہ ایک ہی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں بہت سے یہاں کے ان کے جو خیالات ہیں وہ ٹرائبل ہیں اسلام کے آنے سے پہلے کی وہ روایات چل رہی ہیں اور جو طریقے ہیں ان کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے پر وہ کمپرمائز نہیں کریں گے جہاں وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے تیار ہوں گے وہ یہ ہوں گے اچھا جی ٹھیک ہے ہمیں ٹرینڈ روٹس ہم دیتے ہیں پائپ لائنز ہم سب سپورٹ کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں کی اوپر وہ تیار ہو جائیں گے پیسے لیں لینا دینا تجارت کرنا اس کے لئے تیار ہو جائیں گے مگر یہ بڑی ری ایکشنری اور کنزروٹیو ریجیم ہوگی اگر آپ کا خیال ہے یہاں کوئی ہومن رائٹس پرویل کریں گی یا خواتین کی کوئی رائٹس ہوں گی یہ نہیں ہوگا اب مگر پرابلم طالبان کے لئے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ امریکہ دے سکتا ہے پیسہ اور جو انویسمنٹ امریکہ کر سکتا ہے وہ یہ ملک روس بھی نہیں کر سکتا ایران بھی نہیں کر سکتا چائنا جو ہے وہ انویسمنٹ جو ہے وہ بڑی بڑی خصوص ایریاز میں کرے گا جہاں کہ وہ ایکسٹریکشن کر سکے مگر اس قسم کی مدد جس قسم کی ان کو چاہیے ملک چلانے کے لئے وہ نہیں ملے گی ان کو تو سب سے بڑا پرابلم ان کا یہی آئے گا ایک طرف پریشر ہوگا فرم دی ویسٹرن کنٹریز جو کہ بایدہ بے اب کٹھی ہو رہی ہیں اچھا کہ ایک یکجیتی اس کے ساتھ ایک پالیسی اختیار کی جائے اس کے اوپر بھی ابھی ڈسکاس کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے اپنے ان کے جو ایشیوز ہیں ریلیجیو سرکن اس کے اوپر کنسیشن نہیں دیں گے تو یہ ایک کشم کش چلے گی ویسٹرن پارز اور سارے کہیں گے یہ چاہیے یہ چاہیے دو چیزیں مانگیں گے ایک یہ کہیں گے کہ خواتین اور ہیومن رائٹس ہونی چاہیے دوسرا یہ کہیں گے یہ جو ٹیروریس گروپس ہیں یہاں ان کو ختم کریں میں آپ کو بتا دو نہ وہ ٹیروریس گروپس کو ختم کریں گے اور نہ ہی وہ ہیومن رائٹس یا خواتین کی حقوق کو مانیں گے اور اسی چیز کی اوپر پرابلمز بنیں گے اگر وہ مانتے ہیں تو ان کی جو رینک این فائل ہے جو عام طالبان سولجر ہے یا جو سپورٹر ہے وہ لیڈرشپ کے خلاف ہو جائے گا وہ کہے گا بگ گئے اور پھر سیکنڈری پاکستان کے اوپر بگر اگر وہاں حالات خراب ہو جاتے ہیں بڑی بڑی حالات تو وہ ادھر ہی لوگ بھاگیں گے تو پریزیڈنٹ بائیڈن اسی کا ذکر کر رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ آئیشہ نے دیا ہے آئیشہ جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ریشہ چائنہ ایران کیا موقف اکتیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈریکٹلی انوالڈ ہیں جوہاں جو اس وقت ٹیروریزم جو ٹیروریسٹ جو بیٹھے ہیں افغانستان کے اندر وہ روس کو افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو افیکٹ کرتے ہیں اور چائنہ کو افیکٹ کرتے ہیں اور ایران کو بھی تو اس لیے یہ ان کا ڈریکٹ انوالمنٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے تالیبان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بگوز اگر یہ تالیبان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ ٹیروریسٹ کے خلاف ایکشن لیں تو پھر امریکہ کا بھی ایک مسئلہ جو ہے جس کا تعلق القاعدہ کے ساتھ ہے وہ بھی ان کا آل ہو جائے گا تو وہ تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں مگر یہ ایک ایمپریشن دیا جا رہا ہے آئیشہ ایکشلی پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ یہ انڈیا میں بھی کچھ انٹیلیجن چیفز بیٹھے ہیں دیکھئے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ رشا کا نینے سے ابلیگ ہیڈ او انٹیلیجنس وہ یہ کہ انہوں نے ایسی ادارہ بنایا بہت دونوں وہ بھی آگے ہیں دلی بیٹھے میں انہوں نے بھی عجید دوول اور ان کے ڈپٹی کے ساتھ بات کی ہے اس کے بعد برطانیہ کے مائی سکس کے روجر مور سار اور وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد CIA کے برنس وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں برنس نے اور مور نے تو کٹھی ملکاتیں کی ہیں روسیوں نے الگ ملکاتیں کی ہیں یہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہم زیادہ کنسرنڈ ہم زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے اچھا تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پہنچے ہوئے کابل اور ان کو وہاں مرم پٹی اور کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہیں اور جنرلی ان کو بھی سمجھا رہے ہیں جنرل فیض جو ہو کے آئے ہیں مگر یہاں یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم نے مشترکہ فیصلے کیا کرنے ہیں یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ پاکستان جو کہ ملوث رہا ہے ساری چیز میں یہ ساری کی ساری گیم جو ہے یہ پاکستان نہ آتھ میں لے لے اچھا یہ پیٹ درد انڈیا تینوں آئے میں ساری سب کو بھی سب کو ہے مشترکہ درد ہے انڈیا یہ کہہ رہا ہے روس کو کہ ہمیں انکلوڈ کریں ٹیبل پہ کیونکہ انڈیا ٹیبل پہ نہیں بیٹھا اب یہ جو شہنگائے کوپریشن کا ارگنیزیشن ہے سیو اور یہ جو ایکسٹینڈی ٹرویکا ہے اس کے اندر انڈیا جو ہے نا اس کا منمل رول ایکسٹینڈی ٹرویکا میں تو رول ہی نہیں ہے شہنگائے میں ہے آگے جا کے شہنگائے کوپریشن ارگنیزیشن بہت اہم بنے گی اس کے اندر انڈیا بیٹھا ہے اور پاکستان بھی ہے تو وہاں روس اور چائنہ کنٹرول کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روس کو چائنہ تو انڈیا کی بات نہیں مانے گا روس کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں انکلوڈ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے اور ہمارے یہ کہہ رہا ہوں کہ سی آئی اے کی جو گیم ہے وہ انٹی چائنہ گیم ہے انٹی رشیا گیم ہے انٹی ایران گیم اب یہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں نا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایکچلی امریکہ اپنی پولیسیز بنا رہا ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کے انڈیا اور روس کے ساتھ مل کے ٹیبل پہ آنا چاہے گا امریکہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا امریکہ ٹیبل پہ آئے سابوٹاج کرنے کے لیے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کیا ہو رہی ہے میں سمجھ یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنی پولیسی کئی سال پہلے بنا لیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بنا رہا ہے یہ پلان تو نہیں ہے نہیں یہ شک ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں وہاں سے کچھ تو کچھ سوچ کے نکلے ہوں گے نا وہ کیا سوچ تھی اور اب تک جو بائیڈن نے فون نہیں کیا دیکھیں یہ 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 جو بائیڈن اپنا ہاتھ نہیں دکھانا چاہتا وہ ابھی پاکستان وہ کچھ نہیں کہہ چاہتا میں نے کہا تھا مہینہ لگے گا آئے گا اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنا موقع اختیار کریں گے in the meanwhile ایک طرف وہ انڈیا کے پاس آکے بیٹھے ہوئے ایک طرف یورپ میں پہنچ کے خبریں یہ بھی ہیں کہ جرمن انٹیلیجنس کے لوگ بھی آکے دلی میں بیٹھے ہوئے تو جو کھچڑی جو پک رہی ہے وہ دلی میں پک رہی ہے افغانستان میں نہیں پک رہی آنے والے دنوں میں کوئی فالس فلیک کوئی سرجیکل سٹرائک کوئی ایسی چیز ہوتے تو نہیں دیکھ رہے اور یہ جو نہیں ہمارے خلاف نہیں ہمارے خلاف نہیں میں دیکھ رہا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس سٹیج پہ جب آفغانست دی سٹیبلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کیا جائے وہ اور بھی اس کے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں طالبان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کا پریشر آئے گا ان کے اوپر اور یہ جو انہوں نے حکومت بنائی ہے یہ اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوگی اور اب لگتا مجھے ایسے ہے کہ یہ زیادہ دیر اگر یہ اس کے اوپر زیادہ تنقید آئی اور پریشر آیا تو یہ نہ ہو کہ یہ طالبان جو ہیں اپنا 2.0 سے ہٹ کے 1.5 پہ نہ آ جائیں زاہر ہے نا کہ ان کے لیے تو انہوں نے تو آلڑی جو بیان دی ہیں تو پھر باقی صاحب کو بھی واپس پوزیشن وہ پتہ بیان کیا دیا وہ کہتے ہیں جو ایجو کالل ایجوکیشن منسٹر صاحب وہ کہتے ہیں یہ تعلیم کیا ہے یہ ایم اے بی ایش یہ کیا ہے آپ کو تو نیک ہونا چاہیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے تعلیم تو اللہ تعالی نے دے دی آپ کو نیک ہی کریں اور ختم آپ کو یہ پڑھائی لکھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا ہم نے کوئی پڑھائی لکھائی کی ہم نے بھی تو اللہ تعالی کی خدمت میں جو بدرسوں میں پڑھے ہیں اور پتہ کر لیا کابل دیکھے نا ضرورت تو اس قسم کی اگر سوچ ہے تو مسئلے تو بنیں گے نا حالانکہ علم کے حوالے سے تو اسلام میں واضح احکامات موجود ہیں اگر وہ ان کی نظر سے گزرے ہوں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں